بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فواز احمد اور آج میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں کہ ای کامرس کیا ہے پہلے اس کا انٹرڈکشن کریں گے یہ ہے کیا چیز بلا کیا ہے اس کے بعد ہم ایک سرید لانچ کریں گے جس میں میں اپنا ایکسپیرینس کیونکہ میں خود یہ کام کر چکا ہوں تو یہ میں آپ کو سکھاؤں گا کوئیسن یہ ہے کہ کیا ای کامرس اتنی آسان ہے جیسے میں ایک ٹیچر رہا ہوں سولہ سال سے میں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں میں یک دم اس فیلڈ میں انٹر ہو گیا پہلا کام ڈیفنیلی مشکل ہوتا ہے لیکن اسے مجھے کانفیڈنس تب ملا جب پہلے ہی منتھ مجھے اس کا پروفٹ آنا شروع ہو گیا مجھے بھی میرے بھائی جو کہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہے میں انشاءاللہ انٹروڈیوز کرواؤں گا بلکہ وہ مجھے انٹروڈیوز بھی کروائیں گے تو انہوں نے بڑا کہتا ہے دھکیل کی کھینچ کلانا اس فیلڈ میں کہ اپنا کام کرو جاب والا بندہ میری طرح آپ کی طرح جو بھی جاب کر رہے ہیں وہ ڈرپوک ہوتا ہے نیچرلی کہ اگر سیلری ختم ہوگی تو کیا ہوگا لیکن ایک بچسکہ پڑ جائے جو کہ الحمدللہ ایک کام شروع ہو چکا ہے تو پھر بندہ اس طرف آ جاتا ہے اچھا تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ انٹرنیٹ پر یوٹیوب پر اتنی ویڈیوز اتنا مواد پڑھے اپنا کام سٹارٹ پر ای کامرس کے بارے میں تو ہم کیوں ویڈیو بنانا چاہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے میں نے بھی بڑی اس پر ریسرچ بھی کی سارا کچھ اور اتنی فیلڈ آپ ایمازون پر سیل کریں دراز پر سیل کریں علی بابا پر سیل کریں سب سے سیمپل کام فیسگوک پیج بنا کے اس کے درہو آپ سیل کریں اور جب زیادہ اپشنز آ جاتی تو میرا خیال ہے وہ کنفیوز کرنے کے علاوہ کوئی آپ کا فائدہ نہیں کرتی کوئی کام نہیں کرتی تو میں اس کو نیرو کر کے صرف آپ کو ایک فیلڈ پر لے کے آنگا ایک مارکٹ پلیس پر لے کے آنگا اور وہ ایک سورس ایک فورم وہ کیا ہے فیس بک کہ فیس بک پہ آپ اپنا سیمپل ایک پیج بنا کے اپنا ایڈ چلا کے پیڈ ایڈ چلا کے کیسے کوئی بھی چیز سیل کر سکتے ہیں تو اس کا ایک پورا سریز ہوگی پروڈٹ ہنٹ کرنے سے لے کے آپ نے پھر پروڈٹ تیار کیسے کرنی ہے اس کا ایڈ کیسے بنانا ہے پبلیس سائز مارکٹنگ کیسے کرنی ہے پھر جو ایڈ سے لانا ہے اس کو اپنیمائز کیسے کرنے ہے تو اس سب کی طرف آئیں گے تھوڑا سا میں اپنا آپ سے ایکسپرینس شیئر کروں کہ میں یہ اس کام میں سکھانے والے کامیں کیوں ہیں ایک تو چونکہ میں نے بتایا سولہ سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں تو مجھے اندر کا ٹیچر ہے ابھی بھی سکھانے بھی کچھ نہ کچھ مائل کرتا ہے اور میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا شاید میں فائدہ کر سکوں آپ کا کیونکہ میں خود اس تمام پروسس سے گزر چکا ہوں پہلے منت میں جب کام شروع کیا تو ڈرتے ڈرتے کہ پتہ نہیں کام چلے بھی کے نہیں تو فیسوک میں ہم نے صرف ڈھائی سو روپیہ ایک ایڈ پہ لگایا ہم نے ایک پنجلی تیار کی جو گھر میں تیار کی سوچا پتہ نہیں اس کا سکوپ ہے کے نہیں یہ سیل ہو کے نہ ہو تو پنجاب میں ایڈ لگاتے لگاتے ہیں پورے پاکستان میں لگایا اور پہلے دن ہم نے ڈھائی سو روپیہ کا اس پہ ایڈ چلایا اور اسے اتنی انکرجمنٹ ملی اتنا کانفیڈنس ملا پروفٹ آنا سٹارٹ ہو کہ پہلے ہی مہینے فرسٹ منت میں ہم نے وہ جو ڈھائی سو روپیہ پر ڈے ایڈ تھا اس کو ہم لے کے چلے گے ساڑھے چار ہزار پیہ پر ڈے تھے پنتالیس سو روپیہ پر ڈے تھے اگر آپ سوچیں تو ایک منت میں یہ خالی فیس بوک ایڈ کا کتنا بنتا ہے ایک نیو کمر کے لیے ایک نئے بندے کے لیے باقی لوگ کروڑوں خرچ کرتے ہوں گے مارکیٹنگ پر یہ کوئی میں نے انوکھی بات نہیں بتایا لیکن ایک نیو کمر کے لیے پہلے منت تھی سوہ لاکھ روپیہ سے زیادہ صرف فیس بوک پر ایڈ سلانے کے لیے خرچ کرنا تو یہ اس بات کی نشان دے کہ اس کام اسکوپ ہے پراپر گائیڈنس ملے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں ایون آپ جواب کو پھر دیکھیں گے بھی نہیں اور ایک اور بڑی اہم بات یہ کہ چونکہ بڑا مواد یوٹیوب پر پڑا میں بھی آپ کو بتاؤں گا اس کے باوجود سب سے اچھا جو استاد ہے وہ آپ کا ایکسپیرینس خود جو اپنے ٹھوکرے کھانی ہیں شاید چھوٹے موٹے لاسز بھی کروائیں گے آپ تو سب سے اچھا استاد آپ کا یہ ہے مجھے بڑی سپورٹ تھی اپنے بھائی کی جو آئی ٹی فیلڈ میں بڑی ایکسپرٹ ہے یہ فیس بک میں ایڈز آپٹیمائزیشن اور ساتھ رہی فیملی میں میری سسٹر ان لاغ کرتی رہی تین چار سال کا ان کا ایکسپیرینس تھا وہ بڑا اچھا کام چلاتی رہی میں نے کام شروع کرنے سے پہلے ان سے ایک ایک چیز اس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں اچھی بچھی وہ سب چیزیں ان سے ڈسٹرس کی سیکھا لیکن حیرت کی بات کیا ہے کہ 99% چیزیں پھر بھی میں نے کام کر کے سیکھیں کیونکہ آپ موٹی موٹی باتیں پوچھ لیں گے میں آپ کو بتا بھی دوں گا لیکن جب خود کام کریں گے تو چھوٹے مسائل آئیں گے جو کسی ڈسکرشن میں آتے ہی نہیں ہیں وہ آپ کریں گے مسائل سامنے آئیں گے ان کا حل ڈھونڈیں گے پھر آپ ایکسپیرینس گین کریں گے تو میری کوشش ہوگی کہ میرا جو ایکسپیرینس تھا میں نے جو ٹھوکریں کھائیں اور جو غلطیاں کی وہ آپ نہ کریں تاکہ آپ بھی پہلے منتی پروفیٹ میں چلے جائیں انشاءاللہ تو یہ جو ہم سریز لانچ کریں گے وری نیکس لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے پروڈٹ ہنٹنگ سے اور پھر فیس بک پہ پیج کیسے بنانا ہے ایڈ کیسے چلانا ہے اور ایڈ کو آپٹیمائز کیسے کرنا ہے پروڈٹ کا بجٹ کتنا ہونا چاہیے اور آپ کو پرائسنگ کیا کرنی چاہیے اس کی جو ایک بڑا اہم کام ہے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے سٹے ٹیون لرن وید فواز احمد کے نام سے چینل ہے ضرور سبسکرائب کریں اور بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ